اسلام علیکم ویویرز میرا نام ہے راشیت اور آپ دیکھ رہے ہیں آراف ویلوکس آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار پیاس والا کیمہ اس کے لیے ہم نے ایک درمیانے سائز کا پیاس لینا ہے اس کو بارک بری کاٹنا ہے آئل کے اندر اس کو بھوننا ہے اور لائٹ گولڈن کرنا ہے اور جب پیاس ہمارے لائٹ گولڈن ہو جائے تو ہم اس میں دو چمچ جنجر گارلک پیسٹ ادر کلیکسن کا پیسٹ دالیں گے اور اس کو مزید ایک دو منٹ کے لیے پھونیں گے تاکہ پیاس اور مسالہ ہمارا اچھے سے براؤن ہو جائے یہ کرنے کے بعد اب ہم اس میں آدھا کیلو کیمہ ڈالیں گے کیمہ آپ مطن اور بیف ٹھیک ہے چھوٹا بڑا کیمہ جو آپ لائک کرتے ہیں وہ اس میں ڈالیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں ٹھیک ہے مکس کرتے جائیں اور اس کو اچھے سے پھونتے جائیں ویڈیو لائک کریں شیئر کریں بہت مزہ آنے والے آپ کو صورتی ویڈیو لائک کریں بہت مزہ آنے والے آپ کو کیمہ کی اچھے سے بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں دو درمیانے سائز کے ٹاماتر باریک باریک کاٹیں گے اور اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم مکس کریں گے اور اب باری آتی ہے مسالوں کی مسالوں کے لئے ہم نے تی سپونڈ یوز کی ہے اس میں وان ان ہاف تی سپونڈ ہم ریڈ چلی یوز کریں گے اس کے بعد دھنیا پاورڈر دو چمچ ڈالیں گے آدھی چمچ اس میں ہم ڈالیں گے ہالدی اور نمک خزبے ذائقہ مسالے آپ اکارڈنگ ٹوئیئر ٹیسٹ کم زیادہ کر سکتے ہیں مگر یہ اگر آپ نے ایک میڈیم مسالے یوز کرنے تو یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ یوز کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے دمپے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اور وہ گل کر مسالے کے ساتھ ایڈ ہو جائیں لیں جی ٹیماتر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں اور انہوں نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم ساتھ ساتھ اس کی بھنائی کرتے جائیں گے اور بھنائی کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹیماتر جو بڑے بڑے ہوں گے اس کو بھی ہم ساتھ میں اپنے چمچ کی مدد سے دباتے جائیں گے تاکہ وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں کیونکہ ٹیماتر جب موہ میں آئیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں گے تو اس کو اچھے سے بھنائی کرنی ہے تاکہ اس کی ایک تو لک بھی اچھی لگے گی دوسرا اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ اور نکل کے آئے گا لے جی اب اس میں ہم نے تھوڑی سی میتھی ایڈ کرنی ہے جو ایک ٹیسٹ کے لئے بھی اچھی ہے اور اس کی ایک جو فریگرنس ہوتی ہے کھانے میں سوری اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بھی زبرزرس لگتا ہے اور اس کی دیفنیٹلی فریگرنس پہ ہوتی ہے میتھی سوکھی میتھی سوکھی میتھی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو مزید ہم چار سے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ جو ٹیماتر ہمارے باقی رہ گئے ہیں مکس نہیں ہوئے اچھے طرح گلے نہیں ہوئے وہ اچھے سے گل جائیں لے جی آفٹر فور فائم منٹس ٹیماتر ہمارے بلکل گل چکے ہیں اس میں کیمے کے اندر مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے تقریباً درمیانے سائز کے دو چھوٹے چھوٹے پیاز لیا اس کو باریک باریک کٹ ہے کیونکہ یہ پیاز والا کیمہ ہے تو اس کے بغیرے تو یہ ریسپی مکمل نہیں ہے ٹیک ہے جو وہ اس میں ڈالنے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مزید چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دینا ہے لے جی ہمارا مزہ دار بہت ہی آلہ پیاز والا کیمہ تیار ہے اب ہم اس میں گارنشنگ کریں گے دھنیے کی ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں اور اپنے جو سیجیشن ہے اس سے بتائیں کہ ہم اپنے ویڈیو کو کیسے امپروف کر سکتے ہیں سی یو ان نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافی